عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیپی نیو ائر سب کو سال کا پہلا دن سب کو مبارک اور اللہ خیر کے لیے سے پورا سال گزرے اور آنے والی ہر مشکلوں سے اللہ بچائے رکھے اور ہمیں اللہ بورے کاموں سے بچائے اور بورے وقت سے بچائے آمین سبح آمین آج میں صبح صبح اٹھی تھی روٹین کے مطابقی پہلے دن سال کے میں نے کیا کیا تو تھوڑی سی میں نے آپ کے ساتھ یہ بلوگ شیئر کیا ہے ایک چھوٹا سا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا تو صبح صبح اٹھی میں نے پہلے نماز پر ہی نفل ادا کیا تو پھر کچن میں چلی گئی بچوں نے کافی رات کو جاگتے رہے اور کافی گانتہ وہ صاف کرنے لگئے چوچولہ صاحب کیا پھر چھوٹی بیٹی اٹھ گئی تھی اسے دودھ بنا کے دیا تو اسی طرح پھر ٹیشو سارے بکھی رہے ہوئے تھے بچوں نے تو وہ بھی اٹھائے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں پھر جاگ رہے ہو تو بڑا کچھ کرتے ہیں اسی طرح پھر سارا کچن میں نے ساف کیا برتند ہوئے اچھی طرح کچن کو ساف کیا دوبارہ اس کی ساف کی اور پھر میں نے ناشتے کی بھی تیاری شروع کرنے شروع کر دی تو میں سوچتی چلو آج پہلا دن سال کا اور بچے بھی ساب گھار رہے ہیں ہزپر بھی گھار تھے تو کچھ بنا لیں ساتھ اچھی سی چیزوں کچھ سویٹ بھی بنا لوں تو یہی سوچ کر میں نے پھر کیا کیا کہ کل کیمہ بنایا تھا تو وہ کیمہ بچا تھا تو میں نے کہا چلو کیمہ کے پراتے بنا لیتی ہوں تو وہ پھر میں نے کیمہ کے پراتے بنائے ابھی میں اس کی ریسی بی بھی آپ کے ساتھ نہ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ یہ میں برتند ہو رہی ہیں اور برتن ماشاءاللہ کافی زیادہ تھے اور میں برتن آپ کو دوتے ہوئے تین چار دن تین چار دفعہ دکھاؤں گی دیکھیں میں اتنے میں برتند ہوتی ہوں اور اتنے سب ہی کرتی ہیں عورتیں کام آپ کو پتھائیے گھر میں کام اگر شروع ہو جائے تو پھر سارا دن ہی آرام کو ملنے کو ملتا تو کوئی وقت مل جائے تو پھر وہ بلینے کی چاہتے ہیں یہ دیکھیں گے میرا کیمہ تھا پہچھا ہوا تو نہ ہوا تھا کیمہ اور میں کم ہی استعمال کرتی ہوں تو جو تھوڑ پہ تھا وہ میں نے ایک سائٹ پہ کر دیا یہ پیاز میں نے بری انگری کٹے ہیں اب ادرک کٹوں گے کٹ رہی ہیں ادرک کو بھی اسی طرح بری کٹ کرنا تو رکھ دوں اس کے اندر ڈال رہی اور یہ میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے کعوہ پیتی ہوں ادرکا اور بدینے کا اور ساتھ میں شیل ڈال کے یہ میں کعوہ پیتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں کعوہ بھی پیتی جاؤں گی اور کام بھی کرتی جاؤں گی یہ حلدی میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے اور گرم سال ہے یہ اور کالی میرچے اور یہ نمک ہے تھوڑا سا نا میرچ مسالہ پہلے بھی تھا اس کے اندر تو میں نے کہا تھوڑا سا اور ٹیسٹ کے لیے کہا دوں یہ سابت دنیا ڈال دیا اور سابت سویزیرہ ڈالا ہے اور ٹھوڑی سی لائل میٹھ تھوڑی سی یہ سپاس ہی ہوں تو پھر پتہ ہے آپ کو پراتھا سپاس ہی تھوڑا سا مزیدہ لگتا ہے اس نے چھوڑے چھوڑے سے پیڑے بنا کر تو پھر اس میں فیلنگ کروں گی اور یہ میں ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں میں اپنا کاؤا بھی پیتی جا رہی ہوں اسی طرح مجھے ٹائم جب ملتا ہے تو ٹائم تو مجھے ملتا نہیں کہ میں آرام سے سپون سے بیٹھ کے کاؤں پھی لوں ایسے ہی کام کرتے ہوئے پھر میں اپنا دیان تھوڑا وہ جو رکھ سکتی ہوں رکھ لیتی ہوں اور میں نے یہاں پر چار پراتے بنائے تھے کیونکہ چھوڑے بچے تو کھاتے نہیں ہیں تو بڑے بچے اپنے لئے اور ابھی کے لئے بنایا تھا اور وہ میرا تھنڈا ہو رہا تھا تو پھر میں نے جلدی جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اچھا روٹی کو میں نے یہاں تھوڑا سا بیلاتا تھا تھوڑا سا بیلن کے ساتھ بیل کے تو پھر باقی ہاتھ سے ہی میں نے بنائی تھی اور یہ میں مکھن لگا رہی ہوں مکھن ہی میں لگاتی ہوں زیادہ تھا اسی طرح بزار سے مارکٹ سے مل جاتا ہے جو نا وہ مکھن لگا لیتی جیسی کہ یہ نہیں میں بناتی عام طور پر بہت کم کچھ بناتی ہوں جب ضرورت ہو لیکن یہ میں ڈریکٹ مکھنی روٹیوں پر گا لیتی ہوں اسی طرح روٹی کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے سیکھ لگا رہی ہے میں دیکھا ہے آپ نے یہ جو چمٹہ استعمال کریں یہ لکر کا ہے لکر جب بھی آپ کوئی پراتھا بنائے تو لکر کا چمٹہ ضرور استعمال کریں لکر کے چمٹے سے یہ ہوتا ہے کہ روٹی کریس بھی بنتی ہے اور بڑے مزیک ہی بنتی ہے ٹیسٹی بنتی ہے میں ضرور ایک لکر کا چمٹہ رکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی روٹی بن گئی ہے اب ہم نے یہاں پر ناشتہ کھا لیا تو یہ میں دوسری دفعہ برطن دھو رہی جو ناشتے کے برطن ہوئے تھے تو وہ میں دھو کے راک دوں گی اور پھر گھر کی طوری وہ سپائی کروں گی یہ میں نے اپنے بیٹے کی کمرے کی سٹیڈی ٹیبل ہے اس کو ساپ کیا تھا اس نے اتنا گاند دالا تھا اس کے اوپر اپنی بوکس ہی نہیں سکتا سمال کر تو پھر میں نے اس کی بوکس سے سہی کی اس کی ساری بوکس کی سیٹنگ کی میں نے کہا چلو آپ اپنی کمرے کی سپائی کر لو تو پھر میں نے اس کی بوکس کی سیٹنگ کر دی تھی اور اس نے سپائی خود دیکھا لی تھی اور یہ گھبرے میں نے دوئے تھے تو دو پچھی نکلی ہے تو یہ پہلے میں نے ڈال چکی ہے اور اب یہ ٹوکی والی بھی ڈال چکی ہے میں نے اپنے چھوٹے پر ٹوکس پاراپ آیا تھا وہ ماشاءاللہ سے پاراپ کا ٹائم تھا میں نے کہا چھوڑا صبح صبح پھر آپ پالو چھوڑی ہے تو پھر سارا دن نہیں ٹائمی تو پھر میں نے ماشاءاللہ سے اس پاراپ آیا تھا اور میں نے اب صفائی سوئی ساری گھر کی کال لی ہے کام کال لی ہے اور اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا تو دوپہر کی ٹائم کی تیاری کر رہی ہوں میں یہ پیاز کاٹ رہی ہوں میں نے پیاز رفری کاٹ رہی ہوں یا میں بھونا واکیما بنانے لگی بھونا گوشت بنانے لگی گوٹ کا گوشت ہے میرے پاس کافی اس نے ٹائم لے لیا گھلنے میں میں نے پیاز ادرہ کو لسن بنا رہی ہوں اب ان سب کو اس میں ڈال دیتی ہوں اس میں ساری چیزیں میں نے ایک ساتھ ہی شامل کال لی تھی اس طرح سامنی ہوتی ہے اب میں نے ساری چیزیں اس میں شامل کال لی تھی اس میں ہوتی بہت ساری ہے اور یہ ایک طرف میں نے دودھ رکھا ہے اگر لیا کرنے کے لیے ہوگا میں کافی ہاتھ ساری چیزیں میں ہیں کافی ہوتا ہوگئے میں نے کپککککککککککککسو counseling بنا رہی ہوں میں اس میں مسالہ جاد ڈال رہی ہوں نمک کے ساری چیزیں منا رہ رہی ہوں اس میں مسالہ جاد ڈال رہی ہوں مغرم مسالہ مکریں پانی اس میں ضرورت میں ڈالوں گی کیونکہ گوچ کو گھلانے کے لیے کافی ٹائم لینا تو پانی اس میں کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی میں نے ڈالا پریشے کو کر رکھ دیتی ہوں کوشت اس میں بکتا رہے گا اور دوسری طرف میں اب یہ کسٹرس بہیاں بنا لیتی ہیں یہ میں کسٹرس بہیاں پاکستان سے لے کر آئی تھی لاسٹ یئر میں گئی تھی تو ہم یہ وہاں سے میں لے کر آئی تھی میں نے کہا چلو آئیے ٹرائی کرتی ہوں نا تو یہ چینی ہے یہ کسٹر ہے اور یہ بادام کا پاودر ہے یہ بچے پتا ہے آپ کو کہ جیسا کہ بادام نہیں کھاتے تو پھر اس طرح پاودر بنا لیتی ہوں یا بزار سے ہی لے آتی ہوں وہ ہی یوز کر لیتی ہے یہ تھوڑا سا دود میں نے نکالا تھا تو اس میں اب میں کسٹرس شامل کر رہی ہوں اسے مکس کر رہی ہوں پہلے یہ سوہیاں مکس کر لوں اچھی طرح تو پھر اس میں میں یہ کسٹر شامل کر لیتی ہوں اب اس کو بھی مکس کر لیتی ہوں اچھی طرح اور یہاں پہ میرا دودھ کام ہو گیا میں نے کسٹر تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا تھا تو پھر میں نے اس میں دودھ بھی ڈالا تھا اور یہ میں چینی ڈال دیا اس میں ضرورت کسٹر میرا بن گیا میں نے راک دیا سے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں اور اب میں دوپہر کی روٹیاں بنا رہی ہوں گوشت میں نے دیکھا تھا تو پھر دیکھا تو گوشت دیکھا تو گوشت ابھی گلہ نہیں تھا تو پھر میں نے اس کو دوبارہ باد کر کے دوسرے چولے پر راک دیا میں نے کہا یہاں دام پہ پکتا رہ گا جتنی دیتا کہ میں روٹیاں بنا ہوں گی تو یہ گوشت بھی پھر پکتا رہ گا اور گال جائے گا روٹیاں جب بنا لوں گی پھر دیکھوں گی بہت زیادہ سکتا پتہ نہیں کہ گوشت کافی سکتا تھا حالانکہ بکرے کا تھا اتنا ٹائم نہیں لیتا بہت زیادہ ٹائم لے لیا اس نے نا دو دفع میں نے باندھ کیا پھر میں تو اب یہاں پر جی میں روٹیاں بنا رہی ہوں ماشاءاللہ روٹیاں میں ساتھ آٹھ روٹیاں بناتی ہوں میری ماشاءاللہ فیملی بڑی ہے تو میں ماشاءاللہ پھر روٹیاں زیادہ بناتی ہوں اور میرا سارا دن بہت مصروف گزرتا ہے جب بھی بچے گھار ہو خاص طور پر تو پھر بہت میرا ٹائم نہ بیزی گزر جاتا ہے کہ تھوڑا سا بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے ٹائم نکال ہوں ہاں اب گوش تھوڑا سا نا یہاں پہ گل گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں بھون رہی ہوں اس کا پانی خوش کر رہی ہوں اور اس کو بھون لوں گی ساتھ آئل ڈال کے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا ہمیں ڈی شوٹ کرتی ہوں ہمیں ملکے کھانا کھانے لگیں ہمیں ماشاءاللہ بیٹھیں ہمیں ہمیں ملکے کھانا کھائیں گے اور رات کو دیکھیں گے پھر رات کو بھی یہی سب کچھ ہوگا یہی چیزیں جو بچی ہوں گی نی سے گزارا کر لوں گی یہاں بھی دیکھیں گے اگر نہ بچہ تو پھر پیزے مگا لیں گے بچے پیزے شوک سے کھاتے ہیں پھر وہ مگا لیتے ہیں ہم اکثر رات کو پھر میں تھاک جاتی ہوں بھی رات کے لیے بتنا ٹائم نہیں ملتا تو یہ میں نے ہم نے کھانا کھا لیا تھا دوپیر کا اور برطن اب دھو رہی ہوں دوبارہ یہ برطن دھو کر میں اچھی طرح خوشکار کے راک دوں گی اور اب میں تھوڑا سا آرام کروں گی اپنی وائی ٹی پر کو تھوڑا سا ٹائم دوں گی چینل کو دیکھوں گی تو پھر رات کو رات کی بھی تیاری کرنی ہے وہ پھر کرنا شروع کروں گی تو بھی اس مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا کیسا یہ وہ لگا اور آپ کو آپ کا سال کا پہلا دن کیسا گزرا نارمل روٹین کے مطابقی سب کا گزرا ہوگا اللہ خیر رکھے سب کو اپنے رحمت و امان اور حفاظت میں رکھے اور اچھا سارا سال اچھا گزرے آمین اسی کے ساتھ اجازت دے اللہ حافظ